اسلام علیکم میرا نام حفیظ حیدر ہے اور میں کلینیکل سائیکولوجسٹ ہوں آج میں بات کرنے جا رہا ہوں سکیزو ٹائپل پرسنیلیٹی ڈس آڈے کے بارے میں سکیزو ٹائپل پرسنیلیٹی ڈس آڈے کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے جو ہے کسی پیشنٹ کے اندر جو ہے چار یا چار سے زیادہ سیمٹمز ہونا ضروری ہے اور پیشنٹ کی جو عمر ہے اٹھارہ سال کم سے کم اور اٹھارہ سال سے زیادہ ہونی چاہیے اب وہ کون کون سے سیمٹمز ہیں اس کی جو سیمٹمز میں سب سے پہلی جو سیمٹمز ہے وہ ہے انیویل پرسیپشن ایسے جو لوگ ہیں یہ اس طرح کی چیزوں کو پرسیو کرنا شروع کر دیتے ہیں جن کا ریالیٹی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا عجیب سی ان کی پرسیپشن ہوتی ہے کہ انہیں جو ہے اپنے اردگرد جو ہے کچھ ایسے جنات کا جو ہے احساس ہو رہا ہوتا ہے ایسے لوگوں کا جو ہے احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے یا پھر جو ہے عجیب و غریب ان کی جو ہے پرسیپشن ہونا شروع ہو جاتی ہیں دوسرے نمبر پر آتا ہے فرینڈز ان کے جو فرینڈ ہوتے ہیں وہ جو ہے بہت کم ہوتے ہیں یہ فرینڈ بنانا نہیں چاہتے یہ کسی کے ساتھ دوستی کرنا مناسب نہیں سمجھتے یہ کسی کو اپنی لائف میں انٹر ہونا جو ہے ان کو پسند نہیں ہوتا کہ کوئی دوسرا جو ہے ان کی لائف کے اندر انٹر ہو اور ان کی جو ہے لائف کو ڈسٹرب کر دے اور تیسے نمبر پر آتا ہے اوڈ بی لیف ہوتے ہیں ان کے عجیب طرح کی یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ ایکچل میں یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یا ان کی جو لائف سٹائل ہے وہ کیا ہے کس طرح کی یہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کو جو ہے شورٹ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں یو ایف او اور مزید جو ہے اس کو مزید ایکسپلور کرنے کے لیے جو ہے یو ایف او ایڈرز کے نام سے جو ہے اسے جانا جاتا ہے تو ایڈرز میں جو اے ہے اس کا اس میں جو ہے افیکٹ جو ہے ان کے جو ایموشنز ہیں وہ ایکسپریس سیبل نہیں ہوتے وہ صحیح طرح اپنے ایموشنز کو ایکسپریس نہیں کر پاتے جو ان کے افیکٹیو اور فیشل ایکسپریشن ہوتے ہیں وہ جو ہے کہہ کہتے ہیں جو ایموشنز لیس ہوتے ہیں لوگ ایموشنز کا معلوم نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے ایک ٹائم پر جو ہے خوش ہیں یا غمگین ہے فلیٹ افیکٹ ہوتا ہے فلیٹ ایموشنز ہوتے ہیں ان کے تو اس لیے جو ہے ان کے ایموشنز کو جو ہے جج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے خوشی کا ٹائم پر انہیں خوشی نہیں ہوتی اور گمی کے ٹائم پر انہیں گم کا معلوم نہیں ہوتا کہ مجھے جو ہے کس طرح کی اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کرنا چاہیے اسی لیے جو ہے یہ فلیٹ ان کے جو ہے ایموشنز ہوتے ہیں فلیٹ ایفیکٹس ہوتے ہیں پھر جو ہے ایڈرز میں جو آئی ہے اس میں جو ان کے آئیڈیاز آف ریفرنس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ڈیلوزن کہ ڈیلوزن آف ریفرنس ہوتا ہے بہت سارے جیسے اسکیزو فینے کے پیشنٹ ہوتے ہیں اس میں یہ کہ لوگ جو ہے باتیں کر رہے ہیں ان کے خلاف لیکن وہ لوگ موجود نہیں ہوتے اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ تو موجود ہوتے ہیں اور ان کی پریزنس کو دیکھتے ہوئے ان کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں شک و شباہت تو ہوتے ہیں اس طرح کے جو ہے لوگوں کے اندر لیکن ایک لیمیٹیڈ ہاتھ تک ہوتے ہیں اگر کوئی دوسرا یا تیسا یا فیملی میں سے کوئی جو ہے ان کو بتانے کی کوشش کرتا ہے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ جو ہے یہ ایزیلی جو ہے ان کے جو یہ ایموشنز ہیں یا ان کا جو فالس بیلیف ہے یا ان کا الوینز جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اور یہ مان لیتے ہیں کہ یہ جو لوگ میرے خلاف نہیں ہیں میرے بارے میں باتیں نہیں کر رہے ہیں جرنل ڈسکشنز کر رہے ہیں تو آئی جو ہے ان کے آئیڈیا گو ریفرنس ہوتا ہے تو ڈی جو ہے ڈی میں ہوتا ہے ڈاؤٹ کہ انہیں جو ہے ہر دوسرے شخص کے اوپر شک پیدا ہو جاتا ہے جیسے وہ میں نے ابھی ایک ایک اگزیمپل دی کہ دو لوگ کھڑے میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں یہ ان کا الوینز ہوتا ہے اور بعض دفعہ یہ ان کا ڈاؤٹ ہوتا ہے سو سپیشیس ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر بہت زیادہ شکوش بات اپنے اوپر ہیوی کر لیتے ہیں تو یہ لیکن شکوش بات ان کے بہت جلدی چینج ہو جاتے ہیں شیک کیے جا سکتے ہیں اگر کوئی ان کو پیار سے محبت سے سمجھانے والا ہو اب بات ہے ایڈرز میں ای ای جو ہے ان کا انسینٹرک بہیوئر ہوتا ہے عجیب قسم کا ان کا پرسنیلٹی کا ٹریٹ ہوتا ہے جس میں انہوں نے ایک ایسا پرسنیلٹی ایک ایسا انداز جو ہے زندگی گزارنے کا بنایا ہوتا ہے کہ اسی میں رہنا پسند کرتے ہیں اس کو چین نہیں کرنا چاہتے ہیں عجیب و غریب سی جو ہے ان کی کیفیت ہوتی ہے اور اسی میں جو ہے یہ اپنی ساری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ریلیکنٹ ان سوشل ریلیشن یا سوشل گیدرین میں جو ہے یہ انوکسیس ہوتے ہیں بہت زیادہ جو ہے انہیں پریشانی ہوتے ہیں یہ اپنی سوسائٹی میں جیسے ایک عام انسان جو ہے گل مل جاتا ہے یہ نہیں گل مل پاتے ایون کے دو یا دو سے زیادہ لوگ اگر ان کو جو ہے باہر نظر آ جاتے ہیں تو ان کے اندر جو ہے عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے عجیب سا ان کا جو ہے سوچنے کا انداز پیدا ہو جاتا ہے اسی لئے جو ہے یہ لوگوں کو آوائٹ کرتے ہیں سوسائٹی میں اپنے سوشل گیدرین میں جانا پسند نہیں کرتے ہیں ایونٹس پہ نہیں باہر جاتا ہے ایونٹس کے عید شبرات کے اوپر بھی وہ جو ہے اکیلے ہی اپنے آپ کو جو ہے زندگی گزارتی ہیں تو جو سکیزو ٹائپل پرسنیلیٹی ڈیسوڈر ہے اس کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے ان علامتوں میں سے چار علامتیں ہونا ضروری ہوتی ہیں یو ایف او ایڈرز جو کہ اس کی جو سمٹمز ہیں ان میں سے چار یا چار سے زیادہ ہونا ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پیشنٹ کا کم سے کم اٹھارہ سال کی عمر کا اور اٹھارہ سال سے زیادہ ہونا ضروری ہے اب اس کی بہت ساری جو سمٹمز ہیں سکیزو ٹائپل پرسنیلیٹی ڈیسوڈر کے اندر بھی ہوتی ہیں اس لیے جب پیشنٹ کی ہسٹری لی جاتی ہے بہت ساری چیزیں کلیر کی جاتی ہیں تو یاد رکھیں کہ ہسٹری میں بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جب یہ بچہ چھوٹا تھا جب یہ مریض چھوٹا تھا جب یہ پیشنٹ چھوٹی عمر میں تھا تو تب سے ہی یہ چیزیں اس کی پرسنیلیٹی میں اگزیسٹ ہو رہی تھی اور اس کی پرسنیلیٹی کا حصہ بن رہی تھی لیکن سکیزو فینیا میں اچانک سے سمٹمز آنا شروع ہو جاتی ہیں اور بہت جلدی ایکسپریس آٹ ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے اس کی پرسنیل سوشل اکوپیشن لائی بہت زیادہ ڈسٹراب ہو جاتی ہے ایون کے ڈسٹربنس تو اس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے سکیزو ٹائپل پرسنیلیٹی ڈسورڈر کی وجہ سے بھی لیکن یہ جو ہے ایک لمبے عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ فیملی والوں کو کہ یہ جو انسان ہے ہمارا جو لف ون ہے وہ جو ہے اس طرح کی بیماری میں جو ہے ملوث ہے سکیزو ٹائپل جو ہے بہت جلدی جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے انسان کی سیلف کیر چلے جاتی ہے انسان جو بہت زیادہ پیرانویا ہو جاتی ہے بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے سکیزو ٹائپل کے پوزیٹیو سمٹمز آ جاتے ہیں لیکن اس کے اندر جو ہے سکیزو ٹائپل کے اندر تو سمٹمز ضرور ہوتے ہیں لیکن یہ شیک بلوتے ہیں ایزیلی مینیجی بلوتے ہیں تو اس لیے جو ہے سکیزو ٹائپل اور سکیزو فرینا جو بیسٹڈ دونوں جو ہے ڈیفرنٹ ہے ہمیں بات کرتا ہوں اس کی کازیز کی تو کازیز میں جو ہے اس کے جنیٹی فیکٹرز ہو سکتے ہیں بہیویویل فیکٹرز ہو سکتے ہیں انوائرمنٹل فیکٹرز ہو سکتے ہیں اور اس کے ٹریٹمنٹ کی بات اگر میں کروں تو ٹریٹمنٹ میں جو ہے یہ ہوتا ہے کہ جو پرسنیلیٹی ڈس آرڈر کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ جلدی کسی سائیکولوجس یا سیکیٹری سے کنسن نہیں کرتے کیونکہ وہ جو ہے اپنی زندگی ایک ہی جو ہے لائف سٹائل کے اوپر گزار رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جو ہے انہیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر جو ہے یہ بیماری کی علامتیں ہیں اور بیماری کی علامتیں تب انہیں معلوم ہوتی جب جو ہے فیملی والے ان کی ان سیمٹمز کی بیس پہ دیکھتا ہے کہ اس کی جو ہے پرسنل لائف ڈسٹراب ہو رہی ہے اس کی سوشل لائف ڈسٹراب ہو رہی ہے اوپیشنل اڈسٹراب ہو رہی ہے پھر جو ہے وہ کسی سائکولوجس سیکیٹریسٹ کے پاس جو ہے وہ وزٹ کرتے ہیں تو اس کا جو علاج ہے وہ میڈیسن کے ذریعے بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سائکو تھرپیوٹک پروسیجر کی ذریعے بھی ہے تو دونوں کو جو ہے ایک پیرلل لائن کے اوپر رکھ کر جو ہے اس کے علاج کو جو ہے بہت زیادہ جو ہے فاکس کیا جاتا ہے اور اس کے بہت زیادہ اچھے چانسیز ہوتے ہیں کہ اگر پیشنٹ ساتھ میں میڈیسن کھا رہے اور ساتھ میں سائکو تھرپیوٹک پروسیجر کو کنٹینو کیے ہوئے ہیں تو اس میں بہت اچھے چانسیز ہوتے ہیں اور بہت اچھی طرح اس کا سائکو سیز ہوتا ہے اور اس کا پرسنیلیٹی ٹریڈز ہوتا ہے اس کو شیک کیا جا سکتا ہے تو اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئیشن ہو تو آپ مجھ سے دریکلی کمیٹ باکس میں کمیٹ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اوکے اللہ حافظ اللہ نیبان